اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرا احمد اور میں ہوں انم شیر شامل کریں گے اہم ہیڈ لائنز سعودی عرب کے 91 یوم وطنی پر پاکستان مسلم لیگ نون ریاز ریجن کی جانب سے شاندار گوڑوگر پروگرام منتقل کیا گیا جس میں پارٹی اہدیداروں اور پاک سعودی کمیٹی نے برپور شکر کی تفصیلات کے مطابق تقریب میں پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی اور سعودی ثقافت کے تمام رنگ نظر آئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی صفیر پاکستان بلال اکبر نے سعودی قیادت اور سعودی عوام کو یوم الوطنی پر مبارک بات دیتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشترکہ ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے استوار ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرام کا کہنا تھا کہ اسلامی ورسے کی مثال مملکت سعودی عرب کا قومی دن 23 سبتمبر ایسا روشن باب ہے جسے امت مسلمہ کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے سیکیٹری بلدیات ہے برپکتو خان شکیل احمد میاں اور ڈریکٹر جہانگیر خان کی تحصیل رسطم کا دوڑا رسطم پہنچنے پر سپروائزر اجمل خان اور آل ویلیج کانسل سیکیٹریز تحصیل رسطم میں مہمانوں کا شاندار استقبال کیا تفصیلات کے مطابق اس موقع پر اسیسٹنٹ ڈریکٹر سینئر مردان ریاض خان اور اسیسٹنٹ ڈریکٹر جنئر مردان گوھر علی اور دیگر آلاف سران بھی موجود تھے سیکیٹری لوکل گورمنٹ شکیل احمد میاں اور ڈریکٹر جہانگیر خان نے ویلیج کانسل چار گلی میں نادرہ سے منسلک آن لائن سینئر ایم ایس سینٹر کا افتتا اور پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہو گئی ہے شیڈیول الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے ویلیج کانسل سے کے چریز اپ ٹریڈیشن کی سمری بھی مکمل ہو چکی ہے جلد معاملہ حل ہو جائے گا ویلیج کانسل کی سطح پر برڈ، ڈیتھ، میریج اور ڈیوورس سیٹیفیکیٹ اور آن لائن نادرہ سے منسلک عوام کو سہولیات دینا سبائی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے پانچوی کلاس کے دالب علم فرحان کو اوباش ملزم نے سکول کے ساتھ واقعہ اپنے حویلی میں لے جا کر درندگی کا نشانہ بنا ڈالا لوحکین سرا پہ احتجاج بن گئے تفصیلات کے مطابق کمسن طلبہ سے زیادی کے واقعات تھم نہ سکے اوباش ملزم سلیمان نے پانچوی کلاس کے کمسن طالب علم فرحان کو زبردستی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ملزم فرحان کو سکول اوقات میں سکول کے اکم میں اپنی حویلی میں بازو کھینٹ کر لے گیا زبردستی بد فیلی کی اور چہرے کو کٹتا رہا پولیس تھانا ڈج کوٹ سے متاثرہ بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا اوباش ملزم اہل محلہ نے کماد کی فصل سے پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا لوحکین سرا پہ احتجاج اور ملزم کو فانسی کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران حان کی زیر صدارت قومی راب تک میٹی بڑائے ہاؤسنگ و تعمیرات کا اجلاس تفصیلات کے مطابق اجلاس میں وزیر مملکت فروخ حبیب معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گیل اور مطالقہ علاف سرانگ بھی شرکت کی اجلاس کو چیئرمن سی ڈی اے نے اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا اسلام آباد میں جنگلات کی زمین کے ریکارڈ کی ڈیجیٹرائزیشن بھی تقریبا مکمل کی جا چکی ہے حکومت محولیاتی تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے حکومت قبضہ شدہ زمین کو واہ گزار کرانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے قبضہ شدہ زمین کو واہ گزار کرانے کے لیے قانون کا سختی سے نفاظ یقینی بنانا جائے گا فیصلہ باد کی محلہ کوسر آباد کے علاقہ میں نامعلوم افراد کی گنڈا گردی نامعلوم افراد نے ایک گودام میں گز کر سرسی ڈی وی ٹیمرے توڑے اور گودام کے مالک کو وہ تشدد کا رشانہ بنایا جبکہ چار لاکھ روپے وہاں سے چھین کر فوچکر ہو گئے پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی حیدر آباد پولیس کے دو مقابلے تین زخمی سمیت چھ ملزمان اسلاح کار موڈرسائیکل سمیت گرفتار حیدر آباد پولیس کے دو مصلف تھانا جات اے سیکشن اور نسیم نگر کی حدود میں پولیس مقابلہ تین زخمی ملزمان اسلاح میں چھ ملزمان گرفتار ایک ادر پیٹر چار ادر تین بور پسٹل چھینی گئی کار موڈرسائیکل بھی برامن تفصیلات کے مطابق سیکشن انسپیکچر عمران رشید ایسے چوتھانا شیخ کے دورانے پیٹرولنگ کاربائی اے سیکشن پولیس کو اطلاع مصول ہوئی کہ گلستان سرمست روڈ یونٹ نمبر گیارہ کے طرف موٹرسائیکلوں پر سوار مشکوک ملزمان آ رہے ہیں پولیس نے بروقت مصول جگہ پر ناکھا بندی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جہاں ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان بنام زشان انساری محمد شہروز ارپ شہرو اور محمد عاصف عباسی کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا دیرہ پولیس کی نئے انتہائی کامیابی حنصل کر لی تھانہ صدر کی حدود میں دکیتی کی واردارت کے دوران بلوچستان کے رہائشی ٹرک ڈرائیور کو قتل کرنے والا اہم ملزم پولیس مقابلے میں پار ہو گیا تفصیلات کے مطابق اس کا ساتھی جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اس کو بھی پولیس نے کامیاب حکمت عملی کے بعد گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر میں پندرہ روز قبل بائی پاس پر ڈکیتی کی واردات رونما ہوئی تھی درانے ڈکیتی مضاحمت پر ٹرک ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا ٹرک ڈرائیور بلوچستان کے علاقہ قلعہ سیف اللہ کا رہائشی تھا ٹرک ڈرائیوروں نے اس پر احتجاج کیا تھا اور ڈاکوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا ڈی پی او ڈیرہ کیپٹن نجمل حسنین لیاقت کی یقین دہانی پر مظاہرین نے روڈ کھول دیا تھا جس پر ڈی پی او نے سڈی پی او صدر حافظ محمد عدنان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی تھی جنہوں نے جیو فرانزک اور دیگر جدید تقنیقی آلات استعمال کر کے آج صبح اس واردات کی مدد سے ایک شخص کو تھانہ صدر کی حدود بائی پاس سے گرفتار کر لیا گرفتار شخص کی شناف لیک محمد نامی شخص کے نام سے ہوئی اس کی نشاندہی پر مرکزی ملزم کلیم محسود کی گرفتاری کے لیے تھانہ یونیورسٹی کی حدود میں واقعہ نواب میں ایک مقام پر پولیس کی بھاری نفری نے ایس ٹی پی او صدر حافظ محمد عدنان کی سربراہی میں چھاپا مارا مکان پر باہر سے تعلیٰ لگا ہوا تھا مکان کے اندر سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئی جوابی فائرنگ اور کلیم محسود نزدیکی کھیتوں میں چھک گیا ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش کا دیرہ اسماعیل خان ایف آئی اے کا دورہ تفصیلات کے مطابق دیرہ اسماعیل خان ایڈیشنل ڈیریکٹر ابو بکر خدا بخش کا ایف آئی اے دیرہ اسماعیل خان آفیس کا دورہ اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن نجمال حسنین لیاقت نے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر کو ہدایات جاری کر دیں جس پر انہوں نے پیشہ ورانہ فرائز کو بروے کار لاتے ہوئے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو دیکھ کر ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی ابو بکر خدا بخش نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سید اسگر علی شا کو محکمانہ حکمت عملی کو سراختے ہوئے خراج تحسین پیش کی ہیدر آباد ٹریفک پولیس اٹلس ہونڈا اور روٹری کلپ کی مشترکہ روڈ سیفٹی اینڈ ٹریفک آگاہی مہم تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس ہیدر آباد اٹلس ہونڈا اور روٹری کلپ کی مشترکہ روڈ سیفٹی اینڈ ٹریفک آگاہی مہم کا انعقاد اس موقع پر ایس پی ہیڈکوارچرز انیل ہیدر منحاس نے شرکت کی جہاں مشترکہ طور پر شہریوں میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک آدھ ساتھ کس سے بچاؤ اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دی گئی اینڈ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اینڈ نیوز شکریہ